بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا نام ہے ڈاکٹر جہانگیری آسر اور آج ہم جس مرض کے اوپر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے جگر کا سکڑنا جگر کیوں سکڑتا ہے اس کے سکڑنے کی وجوہات اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیری آسر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر ضرور کیا کریں تو جو جگر کے کھلیوں کی بڑھتی ہوئی مضمن تباہی جگر کا سکڑنا کہلاتی ہے یہ جگر کو ہر طرف سے گرے ہوئے ہوتی ہے اور جگر کے جو کھلیے ہوتے ہیں ان کی جگہ رشادار کھلیوں کو پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو جگر ہے یہ سکڑ جاتا ہے اور اپنی ساخ تبدیل کر لیتا ہے تو جگر کے سکڑنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی پہلی وجہ وہ ہے کہ جو لوگ شراب نوشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سو سی سی شراب ہے یہ پانچ سے پندرہ سال تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جو جگر آئی ہے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے یا جو لوگ جن لوگوں کے اندر میٹابلوئزم کی کمی ہو جاتی ہے ایسے لوگ یا جو بچے جن کے اندر فلاد کے میٹابلوئزم کی کمی ہوتی ہے یا شگر کے میٹابلوئزم کی کمی کی وجہ سے بھی جو جگر ہے یہ سکڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے اندر ڈبلیو بی سی کی جو مقدار ہے یہ بہت کم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے اندر بھی جگر سکڑنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جن لوگوں کے اندر پلیٹ لیٹس جو ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر کان ناک اور موں کے ذریعے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کے جسم کے اوپر جو نیلے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں جگر کی سوجش کی وجہ سے جگر کے اندر سوجن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جو نالیاں یہ بند ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو جگر ہے جو سکڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ان لوگوں کے اندر کوتے مدافت کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خورا کے اندر پروٹین کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس میں چند کلامہ جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہیں ابتدا میں جو جگر ہے یہ بڑھتا ہے اور یہ سوجنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو جسم ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اور جو وزن ہے یہ گرنا شروع کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو چہرے کا کلر ہے یہ پیلا ہو جاتا ہے اور جو وائٹ بلیڈ سیل ہے اس کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو اس طرح جو وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور جو جسم سوکنا شروع کر دیتا ہے اور بہت زیادہ نقاحت اور بہت زیادہ کمزوری جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امی پیتہ کی کچھ میڈیسنز بتانے لگا ہوں جس کے پراپر استعمال سے جگڑ کے سکھنے کا جو مسئلہ ہے اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے بیلا ڈونہ بیلا ڈونہ یہ 200 پٹینسی کے اندر لینی ہے یہ آپ نے ایک ہفتے میں اس کی دو خوراکیں لینی ہیں ایک خوراک اگر آپ نے سندے کو لی ہے تو اس کے بعد جو دوسری جو خوراک ہے یہ آپ نے دو سے تین دن بعد اس کی لینی ہے تو اسی طرح ایک ماہ تک آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے تو آپ نے بیلا ڈونہ 200 کے تین سے چار کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے دن میں ایک دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یعنی کہ ہفتے میں دو دفعہ تو اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے چیلی ڈونیم چیلی ڈونیم یہ تھرٹی پٹینسی کے اندر لینی ہے اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم یہ بھی آپ نے تھرٹی پرنسی کے اندر لینی ہے ان دونوں میڈیسن کے تین تین کترے آدھا گون پانی کے اندر ڈال کے آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ پروپر آپ میڈیسن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے اندر جگر سکڑنے کا مسئلہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ نے جو احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہ آپ نے اپنی گزہ میں پروٹین کا زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ نے جو سکیل اور گرم اور جو دیر حضم جو گزہ ہے اس کا استعمال نہیں کرنا پانی کا آپ نے زیادہ استعمال اس میں کرنا ہے تو بوائل پانی کا آپ استعمال کریں اپنی پیاس کے حساب سے تو آپ نے جو شراب نوشی جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ نے شراب نوشی اس میں بلکل نہیں کرنی تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو جگر کے سکڑنے کا مسئلہ ہے بلکل اس سے ٹھیک ہو جائے